رومیو کے نام پولوس رسول کا خط اور اس کا گیارمہ باب جو چھتیس آیات پر مشتمل ہے پس میں کہتا ہوں کہ خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہرگز نہیں کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہام کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیہ کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہا ہیں مگر جواب الہی اس کو کیا ملا یہ کہ میں نے اپنے لیے سات ہزار آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں دیکھے پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو ایمال سے نہیں ورنہ فضل فضل نہ رہا پس نتیجہ کیا ہوا یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی مگر برگزیدوں کو ملی اور باقی سخت کیے گئے چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں اور دعود کہتا ہے کہ ان کا دسترخان ان کے لیے جال اور پھندہ اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے ان کی آنکھوں پر تاریخی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں اور تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھ بس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گھر پڑیں ہرگز نہیں بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے پس جب ان کی لغزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی طرح سے اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آہ ملنے کا باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندھا ہوا آٹا بھی پاک ہے اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تُو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا تو تُو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر نہ کر اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تُو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے پس تُو کہے گا کہ ڈالیاں اس لئے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تُو ایمان کے سبب سے قائم ہے پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ سختی ان پر جو گر گئے ہیں اور خدا کی مہربانی تجھ پر بشرتے کہ تُو اس مہربانی پر قائم رہے فرنا تُو بھی کارٹ ڈالا جائے گا اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے اس لیے کہ جب تُو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی اے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو اکل مند سمجھ لو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے نواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے اور جب تک غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا اور ان کے ساتھ میرا یہ اہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوہ بے تبدیل ہے کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے وہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی امیق ہے اس کے فیصلے کس قدر ادراد سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں خداون کی اکل کو کس نے جانا یا کون اس کا صلاحکار ہوا یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لئے سب چیزیں ہیں اس کی تمجید ابت تک ہوتی رہے آمین